السلام علیکم کیسے ہیں میری فیملی فرینڈز اور ویورز امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خاریت سے ہوں گے صحت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں آباد رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں املی کی چٹنی میں نے املی کے ایک پیکٹ لیا اور اس کو رات دھر کے لیے دو کپ پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور چھوٹا سے ایک سواس پین تھا اس کے اندر میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ جو ہے اس کو عبال بھی سکتے ہیں بدنا منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے اس کو چیک کیا تھا تو ایک پیکان سوفٹنڈ اور آلموز جو ہے نا وہ کافی زیادہ اندر گھل چکا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ فارم ہو گئی تھی اچھا میں نے جو ہے کیومن سیڈز لے کے اور ان کو ٹو ٹو ٹری میننٹس ٹوست کیا اور پھر ان کا کلر اس طرح سے ہو گیا تھا آلموزٹ اور اسے خوشبو بھی آنے لگی تھی کوری انڈر پاوڈر میرا پہلے سے ہی تھا تو میں نے اس کو نہیں کیا اس کو میں نے جو ہے نا زیرہ کو تھا سکر لیا تھا اچھا اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ جسی جیسی نے کہنا اس کا سالہ پانی جو ہے ایک طرف کر لیا تھا اور باقی جو سیڈز ہیں اور یہ اس کو میں نے جو ہے الگ کر دیا تھا اس سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اس طرح سے کیا ہے اور ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کو گھما گھما کے گھما گھما اس میں ہے کوری انڈر پاوڈر اور اس کو میں نے تھوڑا سا جو ہے ٹوست کر لیا تھا اس کے علاوہ یہ ہے چلی فلیکس اس کے ساتھ ہے رڈ چلی پاوڈر ساتھ جو ہے وہ نمک ہے سالٹ اس کو بھی میں نے ہلکا سا فرائے کر لیا تھا زیرہ کیومن سیٹس یہ ادرک ہے جنجر پاوڈر اور جنجر بھی استعمال کی جا سکتی ہے نمک ہے بلاک پیپر ہے آپ چاہے تو اسے نہ بھی استعمال کریں اور یہ ون کپ چاہے نا وہ شوگر ہے اس کے علاوہ گوڑ بھی ڈالا جا سکتا ہے اس میں میں نے اس کو جو ہے وہ اتنی اس کی دھولائی کی ہے کہ اب یہ بھی جلگ ہو گیا ہوں اور سارا پلپ اس کے اندر جلا گیا ہے اس کو میڈیوم فلیم پہ جو ہے وہ میں پکاتی رہی ہوں اور اس کے بعد زیری باتے میں اس کی سیڈس وغیرہ لگ کر چکی ہی تو میں نے اس کے اندر یہ ساری سپائسز ڈال دیئے ہیں انگریرینس اور اس کو اٹھے طریقے سے مکس کیا ہے یہ اللہ میں بتا چکی تھی کہ میں نے کیا کیا یوز کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ میں نے شوگر ون ون کہتے ہیں کہ چھوٹا سا جو کپ ہوتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ نہ بھی کریں لیکن یہ کہ یہ اس میں ڈلتی ہے شوگر اچھا پھر جب میں نے دوبارہ چیک کیا تو مجھے لگا کہ اس کو جو ہے نا اور ڈالی چیئے شوگر تو میں نے اور ڈالی اور اس کو میں نے بہت زیادہ 30 to 45 minutes تا پکا تھا کیونکہ میں نے کون فلڈ ڈالا نہیں اس ورے سے میں نے اس کو زیادہ پکایا آپ چاہیں تو جو ہے نا پھی کہ فرائے گیا تھا وہ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا اور یہ ہماری جو ہے وہ ایملی کی چٹنی تیار ہے اگر آپ کی ایملی کی چٹنی جو ہے وہ تھک نہیں ہو رہی تو اس کے لئے آپ کون فلڈ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو کافی دیر پکا تی رہی ہوں ہلکی آنچ پہ اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ تھک ہو گئی ہے اور باقی جو بچی ہے وہ میں نے اس میں سٹور کر لی ہے تاکہ میں اپنی دئی بڑوں میں اور باقی جو ہے سموسوں اور سانڈوچز بغیرہ میں اس کے ساتھ جو ہے میں اس کو یوز کر لیوں تو جو ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اس کو آپ اس کو جہاں ریفرجیٹر میں up to one week save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو جہاں کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں کھمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آکن پہ کو ضرور کلیک کریں